اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ اللہ کے بندوں میں سے صرف اہلِ علم ہی اللہ سے درتے ہیں سین ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰم ہو یہ کتنے بڑے عالم تھے حضر معویہ رضی اللہ تعالیٰم کتنے بڑے عالم تھے اور انہوں نے نبیہ کریم علیہ السلام کی صحبت پھائی ہے اور آقا علیہ السلام کی بشارتیں اور خوشخبریاں پائی ہیں عام صحابہ میں ایک نمائیہ مقام رکھتے ہیں اس کے بابدول آپ دیکھیں کہ ان کی خوف و خشیت کا عالم کیا تھا قرآن پاک میں متعدد مقامات بے اللہ رب العالمین نے اپنے ان جیسے بندوں کے خوف اور خشیت کا ذکر کیا ہے چنانچہ پرانے باگ میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَيُؤْتُونَ مَا آتَوْ وَا قُلُوبُهُمْ وَجِلَا أَنَّهُمْ لَا رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس حالت میں کہ ان کے دل اندر سے ڈر رہے ہوتے ہیں اس بار کے پیشے نظر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں لوٹنے والے ہیں ترمیدی کے حدیث میں ہے حضرت آشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حل کیا یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس آیام وارکہ میں جن لوگوں کا ذکر فرمایا گیا کہ جب وہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو اندر سے ڈر رہے ہوتے ہیں خوف زدہ ہوتے ہیں تو کیا یہ چور اور زانی اور شرابی لوگ ہیں انشاءات ہمیں نہیں ہے صدیق کی بیٹی یہ وہ لوگ ہیں جو نمالے پڑتے ہیں روضہ رکھتے ہیں صدقہ تو خیرات کرتے ہیں اور یہ نیک عمل کرتے ہوئے اندر سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اخلاص کی کمی سے نفا کی وجہ سے یا اس طرح کسی اور کمزوری کی وجہ سے ہمارے عمل قبول ہی نہ کیے جائیں اور رد کر دیے جائیں تو اپنے عامال کے قبول نہ ہونے کا انہیں ڈر لگا رہتا ہے فکر لگی رہتی ہے اُلَيْكَ يُسَارِونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِكُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے اور آگے بڑھنے والے ہیں قرآن میں تو ایسے بہت سارے مقامات ہیں جہاں اللہ کے خوف اور خشیت کا دکھر ہے تو جب بندہ علم پڑھتا ہے اور اسے جتنا زیادہ اس دنیاوی زندگی کے اصل مقصد کا اور موت اور موت کے بعد والے احوال کا روزِ مہشل اور اس کی مولناکیوں کا اللہ کے بارگاہ میں پیشی کا اور اس وقت کی سختی کا اور جزا و صدا کا جتنا زیادہ علم ہوتا ہے جتنے زیادہ اسے معافت ہوتی ہے اتنا ہی اللہ کا خوف اور خشیت اس کے اندر آجاتی ہے اور جب خوف اور خشیت آجاتی ہے تو پھر اس کی زندگی کا محوروں میں مرکد یہ اللہ کی رضا بن جاتی ہے پھر اس کو یہ فکر لگ جاتی ہے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے وطن چھوڑ کے ہجرت کرنی پڑے اپنی جیداتیں اپنے مالو سواب چھوڑ کے کہیں اور جگہ جانا پڑے اللہ کی رضا کے لیے بھوکیں اور پیاسیں برداشت کرنی پڑے سفر کی مشکتیں جھیلنی پڑے اور ظالموں کے اور دشمنوں کے ظلموں ستم سہنے پڑے اور جہاد کرنے پڑے جان دینی پڑے مال دینا پڑے اولاد دینی پڑے بس وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے پیشے نظر پھر اللہ کی رضا سے بڑھ کر اس کے اندیقے سب سے قیمتی چیز اور قیمتی سلمایہ وہ اللہ کی رضا ہوتی ہے اِنَّ اللَّهَ اشْطَرَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّ اللہ نے مومنین کی جانے اور مال جنت کے بدلے میں خرید کر لیے ہیں تو وہ اپنے اللہ سے کیے ہوئے اس عہد کو کہ اے اللہ میری جان ملا مال جنت کے بدلے میں تیری راہ میں شرب ہوگا وہ اس عہد کو بدرجہ ایک کمال پورا کرتے ہیں اور نباتے ہیں اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّا لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفَسِهِ فِي سَبِیلِ اللَّهِ اُلَائِكَهُمُ الصَّادِقُونَ مومن تو حقیقت میں وہ ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر پختہ پتکہ ایمان لائے اور پھر کسی شک و شبہ میں نہیں پڑے کہ اگر ہم ایمان کے تقاضو پر چلیں گے اور جو ایمان اور قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے اگر اس راستے پر چلیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا پھر وہ کسی شک و شبہ میں نہیں پڑے ایسا پختہ ایمان لائے اور پھر انہوں نے اپنی جانے اور اپنے مال اللہ کی راہ میں لگا دیئے جانے بھی اللہ کی راہ میں مال بھی اللہ کی راہ میں شرف کر دیئے اولائے کا ہم السادقون یہی لوگ دعویٰ ایمان میں سچے ہیں تو ہماری زندگی کا مطلوب و مقصود وہ ہے اللہ کی رضا اور ہم ہر نواز میں دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں صلات مستقیم پر چلا اپنے انام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا تو جو انام یافتہ بندے ہیں انبیاء صدقین شہدہ صالحین ان کی زندگی کا محور و مرکت اللہ کی رضا ہوا کرتے ہیں آپ ان کی حوال آپ نے پڑے ہیں قرآن کے اندر موجود ہیں احادیث میں موجود ہیں جتنے انبیاء نے وہ صلات و السلام تشریف لائے ہیں اور پھر ان کی امٹیوں میں جتنے بھی صدقین اور شہدہ صالحین گزرے ہیں تو آپ نے زندگیاں پڑھ کر دیکھ لیں کہ وہ کوئی لمحہ بھی اللہ کی رضا پانے سے ان کا کوئی لمحہ بھی پیچھے نہیں رہتا تھا کوئی موقع ایسا وہ نہیں جانے دیکھتے تھے جس میں اللہ کی رضا پانے کا موقع ہو تو وہ نہ پائیں اب اس حوالے سے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ جب اخلاص عام بندے کے لئے بھی ضروری ہے نجات کے لئے ضروری ہے آپ نے دیکھا کہ حافظ عالم کاری سخی اور شہید جنہوں نے یہ عامال اللہ کی رضا کی خاطر نہیں کیے اور ان کے یہ عامال اخلاص سے خالی تھے تو آخرت میں ان کا کیا ہوگا یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کو آپ پیشی نظر رکھیں ایک عام آدمی کے لئے بھی اخلاص ضروری ہے نجات کے لئے تو پھر جو ایک خاص مدرس ہو جس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ افراد سادی والا عمل کرے وہ ایسے افراد تیار کرے جو معاشرے میں انقلاب برپا کرے جو نبی کریم علیہ السلام کے اصوائے حسنہ کا کامل مصداق بنے یعلمهم الكتاب والحکمت ویزکیهم قرآن میں چار جگہ پہ یہ مضمون آیا ہے الفار کی تقدیم و تاخیر کے ساتھ ویزکیهم ویعلمهم الكتاب والحکمت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آبری ہوئی اس لیے کہ قرآن و سنر کی تعلیمات دے کر لوگوں کا تدکیہ نفس کریں ان کے ظاہر و باٹن کو پکیدہ بنائیں ان کا دیکھنا ان کا سننا ان کا بولنا ان کا پکڑنا ان کا چلنا ان کا سوچنا پکیدہ ہو ساتھ اتھرا ہو ہر پہلو سے وہ پکیدہ ہو نبی کریم رضی اللہ علیہ السلام اس لیے تشریف آئے ہیں اور آپ کی جنگی ہمارے لیے نمونہ قرار دی گئی تو اب وہ مدرس جس نے آگے دین سکھانا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو اس سامنے راکت کو سے مطابق اپنی زندگی اور اپنی سارے معاملات اور اپنے فرائے سر انجام دے کہ کتاب و سنت کی تعلیم اور تلقیہ نفس اور پھر اس راہ میں آنے والے جتنی بھی تکلیف ہیں ان پہ سبر اب دیکھیں سورہ اثر کے اندر خسارے سے بچنے کے لیے چار کام لازمی قرار دیئے گئے ایمان عمل سالح دعوت حق اور تلقیہ سبر یہ چار کام ضروری ہیں اے اہلِ ایمان اہلِ ایمان کو کہا جا رہا ہے اے اہلِ ایمان تمہارے مال تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے اطاعت سے اللہ کی احکام پر عمل سے غافل نہ کر دیں دین کے تقاضر سے تمہیں غافل نہ کر دیں اور جو مال و اولاد کی خاطر اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے اس کی اطاعت سے غافل ہو گئے یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں اہلِ ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ خسارے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مال و اولاد میں عصرہ کی مشہولیت اختیار نہ کریں اور ان کی محبت اتنی نہ زیادہ ہو جائے کہ وہ تمہیں اللہ کی اطاعت رحمداری سے روک دیں اے اہلِ امان تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری اولادیں وہ تمہاری دشمن ہیں ان سے ہشیار رہو تمہاری کی حدیث کے مطابق وہ خواتین اور وہ اولادیں جو بعض صحابہ کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت میں رکاوٹ بن گئے تھے کیونکہ اپنے گھر بار اور مال جیدہ سب چھوڑ کے بے سر و سوانی کے علمہ ہجرت کر کے کسی پردیس ملک کے چلے یا نا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے تو بیویاں رکاوٹ بن گئی بعض کے بچے رکاوٹ بن گئے پھر ان کے لیے یہ آئے پتری اور انہیں تنبیح کی گئی اور ایسی اولادیں ایسی بیویاں یا ایسے دوست یا ایسا کوئی بھی ترابط دار ہو اگر وہ اللہ کی اطاعت میں تمہارے لیے رکاوٹ بن رہا ہے اور تمہیں خسارے کی طرف دکیل رہا ہے وہ تمہارا دشمن ہے کیونکہ اگر ان کی خاطر تم اللہ کی یا سے گافر ہوئے تو خسارہ ہے نا تو اس لیے اس آوالے سے ہمیں گور کرنا ہے کہ ہم جو تدریس کر رہے ہیں تو اس تدریس کا محرک کیا ہے کیا اس لیے تدریس کر رہے ہیں کہ کسی اور جگہ اچھی جاب نہیں ملی اچھی تنخواہ والی ملازمت نہیں ملی کوئی ہم اچھا کاروبار نہیں کر سکے جسے زیادہ مال و دولت ملے تو اب مجبوری ہے جب تک اچھی ملازمت نہیں ملتی وہ تدریس کرتے ہیں اگر بیچ میں مل گئی تو ٹھیک ہے چھوڑ دیں گے آپ بتائیں یہ اخلاص ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ دین کا کام کرنے والوں کے لیے مشکلات ہیں لیکن کیا اب مشکلات ہیں پہلے دور میں نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور ہے اس کو سامنے رکھیں اور پھر بتائیں ذرا کہ مشکلات نہیں تھی پھر مکی دور کو بھی دیکھتے ہیں صحابہ نے اللہ کی رضا کی خاطر اور دین کی خاطر اپنے وطن چھوڑے ہیں اپنی جدادیں چھوڑ دی ہیں بعضوں نے اپنے بچے چھوڑ دیا اپنی بینیاں چھوڑ دیا اگر قرابتار ایمان نہیں لائے تو انہوں نے انہوں کو چھوڑ دیا تو اے اہل ایمان اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے جو ہیں تمہارے بھائی ہیں اگر یہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیں کفر کو اختیار کریں تو ان سے دوستی مت کرو جو تم میں سے ان سے دوستی کرے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں اگر تمہارے باپ اے بتا دو ان کو اے حبیب انہیں اگاہ کر دو خبردار کر دو کہ اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہاری بیویاں تمہارے بھائی تمہارے خاندار کے دگر افراد اور تمہارے وہ کاروبار اور اتیار جس کے نقصان کا تمہیں بڑا خوف لگا رہتا ہے اور تمہارے رہنے کے یہ بہترین اچھے اچھے مکانات اور تمہارے یہ سارے چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ یہ چیزیں عزید ہوں پیاری ہوں محبوب ہوں تو پھر اللہ کے عمر یعنی عذاب کا انتظار کرو اللہ ایسے نافروانوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا اب یہاں کوئی گنجائش رہ گئی ہے باقی کہ اللہ کی خاطر اللہ کے رسول کی خاطر اور دین کی خاطر اپنی بیٹوں کی اپنے باپ ہوں بھائی ہوں بیویاں ہوں دیگر اقرابدار ہوں یا آتا کاروبار ہو یا آپ کے وہ اچھے اچھے مکانات اور گھر ہوں یہ ساری چیزیں یہ ان کی آپ کو قربانی دینا پڑے گی جہاں پر قربانی کا تقارہ ہوگا قربانی دینا پڑے گی ان چیزوں کو آپ دین کے مقابلے میں ترجیل نہیں دے سکتے یہ جو ہمارے پر اخلاص کیم ہی آتی ہے ہم ان چیزوں سے غافل ہو جاتے ہیں ہمارا قرآن سے وہ تعلق بڑا کمزور ہے یہ افسوس کا مقام ہے کہ ایک مدرس وہ خاص وہ سارے علوم فروم پڑے پڑھائے لگر قرآن سے وہ غفر رہ جائے ایک دین سرات اور مستقیم آپ کو اپنی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے اپنی نجات کی ضرورت نہیں ہے تو ہدایت یہ ہے وہ تو قرآن و سنت کے ساتھ وہ بست ہے نا تو میری آپ سب سے درخواست ہیں کہ بقیدہ آپ اپنی چوبیس گھنٹے کے شیڈول میں قرآن کو شامل کریں قرآن و سنت کو شامل کریں بشک یہ قرآن پاک تو اس راہ پر چلاتا ہے جو سب سے سیدھی راہ ہے نبی کی اعتباہ کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ اگر نبی کی اعتاد کرو گی تو ہدایت پا جاؤ گی اور موتامہ مالی کی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے تمہارے میں پڑی ہی دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا جب تک مضموطی سے ان پر کاربند رہو گے تم گمرہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب ایک اللہ کے رسول کی سنت آپ جب چوبیس گھنٹے کے شیڈول میں قرآن و سنت کو شامل کرو گے باقیدہ اس کا مطالعہ سٹڈی کرو گے پھر اس دور میں تو بہت آسان ہے یہ کام ہر زبان میں اس کے تراجم موجود ہیں تشریحات موجود ہیں بڑے بڑے اس کالل کے بیانات اور دروس موجود ہیں اور آپ گھر میں بیٹھے پہلے کے لئے لمبے سفر کرنے اور مشہرات وغیرہ وہ نہیں ہے آپ لئے بہت آسان ہے تو باقیدہ اس کو آپ شامل جب کرو گے جب آپ قرآن پڑھو گے بہت سارے ایسے مقام آئیں گے جو آپ کو جھوڑیں گے اور آپ کہ جو اندر کا میر ہے وہ دور ہوگا اور دل جو ہے وہ صفاف شفاف ہوگا اور جو جو قرآن پڑھ دے چلے جاؤ گے اللہ کی رضا کی طلب بڑھتی چلی جائے گا اور آپ کے اندر اخلاص بڑھتا چلا جائے گا ایک نشے سکتے تو ساری قیدوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا جب آپ باقیدہ قرآن پڑھیں گے تو آپ کی باقیدہ آنکھیں کھولیں گے کیونکہ قرآن تو یہ وہ ہے جو آنکھیں کھول دینے والی کتاب ہے تو قرآن کے ساتھ اپنے تعلقوں میں ضبور کر لیں باقیدہ اس کا مطالعہ کریں اور اس کو جتنا سمجھ کے پڑھیں پھر اس کو اپنی عملی دلگی میں لے کر آئے پھر اپنے طلابہ کی اس اعتبار سے تربیت کریں اب آپ خود مطالعہ کریں گے تو آپ آگے سے ہی تربیت کر سکیں گے تو جب آپ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ مال و دولت جس کا مقصود ہے تو مال و دولت کو پانے کے لئے آپ دیکھتے ہیں دنیا کی دگرییاں حاصل کرنے میں ایڑی چوٹی کا دور لگایا جاتا ہے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے سوئی شہور آتا ہے سواری کتابیں ساری چیزوں کے اخراجات برداشت کرتے ہیں اور وہ ایک اچھا خاصہ عرصہ لگا دیتا ہے اگر میں یہ کہوں یہ غلط نہیں ہوگا کہ اپنی دنگی کا ایک تہائی حصہ وہ اس میں صرف کر دیتا ہے اسی طرح دیگر جو کاروباری لوگ ہیں کوئی باہر چلے جاتے ہیں ویدے لگوا کر کتنا کتنا اٹھا باہی رہتے ہیں باہر کی شہریت حاصل کر لیتے ہیں تو یہ جو مال اس کا جو مقصود ہے تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دن ہو یا رات ہو وہ ہر وقت اس لحاظی سوچے گا اور ایسا ہی عمل کرے گا کہ مزید مال میں اضافہ ہو اور اگر کمی آئے گی تو اس کے لئے بڑا فکر ماند اور پریشان ہو جاتا ہے تو اب یہ اس کا مقصود مال ہے تو یہ اس کے لئے اتنا متحرک ہے اب جس کا مقصود اللہ کی رضا ہے اللہ کی رضا جس کا مقصود ہے اب اس کے لئے کوئی ایسا تحرک نظر نہیں آتا اللہ کی رضا پانے کے لئے کوئی جذبہ کوئی عمل نظر نہیں آتا تو اب کیسے مال دیں گے کہ واقعی ہے اللہ کی رضا اس کا مقصود یا مطلوب ہے اور جن صحابہ اکرام میں اور ان کے بعد آنے والے جو سچے اہلِ ایمان تھے جن کے دلوں میں واقعی اللہ کی رضا پانا ان کا مقصود تھا اور اس کی سجی طلب تھی تو انہوں نے تو سب کچھ قربان کر دیا جیسے میں نے شروع میں واقعہ بتایا ہے وہ سب تک انساری صحابہ کا کہ وہ رات کو قرآن خود پڑھتے تھے دوسروں کو پڑھاتے تھے دن میں پانی لاکر وہاں ڈالتے تھے لکنیاں کارڈ کے اور کھانے کا احتمام ایلِ صفحہ کے لئے کرتے تھے پھر وہ قرآن و سنوہ سکھانے کے لئے گئے اور راستے میں ان کو شہادت کا رتبہ مل گیا تو اسی طرح جو دیگر صحابہ ہے ان کی دنگیہ ہم دیکھیں سارے انبیاء علیہ السلام صدقین شہادات و علیہین جن کے راستے پر چلنے کی ہم دعا کرتے ہیں اور ان کے راستے پر چلنا ہی ہمارے لئے نجات کا باعث ہے اور دوسرا کوئی ذریعہ نہیں تو اس کیوں کو ہم پیشے نظر رکھیں اور اپنی تدریس کے لئے اخلاص پیدا کریں جب اخلاص آئے گا تو واقعی پھر آپ اس کے لئے جان توڑ کوشش کرو گے کہ ہم اپنے بچوں کو نماری بنائیں ان کو نیک بنائیں ان کی کتائیوں کے حوالے سے ان کو تنبیہ کریں اور کسی طرح ان کو رائے راست پر لے کر آئیں اور تعلیم میں کم لور ہے تو ان کی تعلیم کو اچھا کرنے کے لئے پھر آپ کا ذہن خود ہی کام کرے گا ضرورت ایجاد کی ماں ہے تو جب بندہ کسی چیز کو اپنی ضرورت سمجھتا ہے تو پھر اس کو پانے کے لئے وہ ہر ممکنہ کوشش کرتا ہے تو پیاسے کوئے نے پانی پینے کی ترقیب نکال لی تھی تو اس طرح ہم بھی کوئی نہ کوئی ترقیب نکال لے گے وہ قوہ ہے وہ تک پرندہ ہے لیکن ہم شہر مخلوقات ہیں ہمیں تو عقل دی گئی ہے تو ہم زیادہ احسر طریقے سے پھر جو مجودہ دور ہے نیٹ پر ہر طرح کی چیزیں مجود ہیں آپ جس شعبے میں جس حوالے سے چاہتے ہیں کوئی انفارمیشن چاہتے ہیں معلومات چاہتے ہیں کہ میں یہ کام کروں اس کا کیا طریقہ ہے تو آج آپ نیٹ پر لکھیں پھرنسا کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا تو اگر ہم واقعی اس میں مخلص ہو جائیں ہمارے اندر اخلاص آ جائے اور اللہ کی رضا ہم اپنی زندگی کا محور و مرکز بنا لیں پھر یہ تدریس کا جو ہمارا انداز ہوگا یہ نہیں ہوگا جو اب ہے پھر ہمارے شوروز وہ نہیں ہوں کہ جس طرح اب گزر رہے ہیں پھر ہمیں فکر لگ جائے گی کہ پرندہ زندگی کتنی باقی ہے اور بخاری کی حدیث سے گنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی پردیسی ہو جارا چلتا مسافر ہو صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو تو بھی موت آ جائے گی تو میں نے کیا ابھی کوئی عمل کر لیا ہے جسے مطلعہ کو رادی کر سکتا ہوں اہل ایمان اللہ سے ڈرو ہر شخص غورن کر رہے ہیں اب تک کیا کیا ہے تو یہ قرآن ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ ہم کرے ہم کیا کر رہے ہیں اب تک کیا کیا ہے اب تک تو تدریس جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ منصب دیا ہے تو یہ اس میں آپ جس ہاتھ نہ ہوں بھی یعنی ایسا شعبہ ہے اس میں تو مال بہت کام مل رہا ہے یہ معاصلہ ہے یہ معاصلہ ہے مسئلہ ہے یہ تو پہلے بھی رہے ہیں جو اس راہ پر چلے ہیں تو ان کے ساتھ یہ مسائل شروع سے رہے ہیں تو جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اطاعت و فرمرداری اور اخلاص وہ اختیار کرتا ہے اللہ کی رضا کو اپنا محور و مرکد بنا لیتا ہے تو اللہ اس کے لئے ہر تنجی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے رزق آنے کا بلکل گمانی نہ ہو جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے تو ہم یہ تدریس کے معاملے کے اندر جو ہماری شکایات ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے در وہ تقوی نہیں ہے وہ اخلاص نہیں ہے وہ اللہ کی رضا پانے کی وہ طلب اور تڑپ نہیں ہے اگر وہ چیزیں آ جائیں گی تو انشاءاللہ ہماری تدریسی ہارے معاملات بہترین ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ تقوی اختیار کرتے ہیں اخلاص اور رضا الہی کو اپنا آپ شعار اور اپنا مقصود بنا لیتے ہیں اللہ آپ کے لئے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مدرسے کی اتنی سیلری ہو تو آپ کا کام چلے وہ اللہ اور جگہ سے اسباب پیدا کر دے گا اور انشاءاللہ اگر آپ صحیح معنی مصرح پر چلیں گے تو اللہ دل آپ کی ساری مشکلات آپ کے لئے آسان کر دے گا یہ کئی احادیث کا بھی مضمون ہے جس میں یہ بتایا گیا اور جنہوں نے دین کے کام کیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں آپ اس وقت آپ دیکھ لیں جن لوگوں نے دین کے کام کیے ہیں یا کر رہے ہیں تو اکیلہ فرد تھا جیسے میں کام شروع کیا اور پھر بڑھتے چلے گئے کتنے افراد ان کے ساتھ مل گئے اور اب وہ دیکھیں وہ کس مقام پر پہنچ گئے ہیں تو پہلے غربت تھی افلاس تھی لیکن دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وہ غربت افلاس بھی دور کر دی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اعتبار سے بھی نواز دیا اور دینی اعتبار سے بھی الحمدللہ وہ بہت آگئے ہیں تو ہم اللہ کی رضا کو اپنا مقصود بنا لیں باقی حدیث کی روح سے جو دنیا ہے وہ ضلیل ہو کر آپ کے پیچھے آئے گی تو کمزوری اصل میں ہماری طرف سے ہے اور وہ کمزوری جب تک ہم دور نہیں کرتے پھر یہ شکایات ختم نہیں ہو سکتی تو مدرس کے لیے اوروں کے مقابلے میں اخلاص اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ اس نے جو عمل کرنا ہے جو اس کی سوچ ہے فکر ہے انداز ہے آگے وہ طلابہ نے اڈاپ کرنا ہے وہ اختیار کرنا ہے اب اگر اس کے پر اخلاص ہوگا جو طلابہ میں بھی اخلاص ہوگا اگر اس بھی نہیں ہوگا تو پھر طلابہ دار ہے اس کا سب تو لیں گے تو اس لیے آپ صرف اپنی ذات ہی کے ذمہ دار نہیں ہیں بلکہ جو آپ کے طلابہ ہیں آپ کون کے بھی ذمہ دار ہیں کلکم رائن تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک کی نگرانی کے جو مطات لوگ ہیں ان کے بارے میں بلوزِ قیامتوں سے پوچھا جائے گا تو آپ بھی نگرانی کے مطات یہتنے بھی طلابہ ہیں آپ ان کو رائے راست پر لانے اس راتِ مستقی پر چلانے ان کے اخلاقیات اور دیگر عبادات اور دیگر جو شریح احکام ان پر چلانے کے اب ذمہ دار ہیں اور اگر آپ اس حوالے سے کتائی کریں گے تو آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہوگی تو اگر ہم اس راستے پر چلیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کے اپنے گھر کے اندر بھی آپ کے خاندان کے اندر بھی آپ کے اس انداز کی برکتیں ظاہر ہوگی اور آپ کے ادارے اور جامعہ کے اندر بھی آپ کی اخلاص کی برکتیں ظاہر ہوگی تو زیادہ جو کمی ہے وہ اخلاص کی ہے علمہ اگر کام بھی ہو لیکن اس میں اخلاص ہو اللہ کی رضا وہ پیش نظر ہو تو وہ تھوڑا عمل بھی آدمی کی نجات کے لیے کفائت کر جاتا ہے ایک شخص نے راستے سے کانٹے دار شاہ اس لیے ہٹا دی تاکہ گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو بخاری مسلم کی یہ حدیث اللہ نے اس کو بخش دیا اسی طرح بدکار عورت نے موں میں سے پانی نکال کے ترکتے ہوئے کتے کے موں میں چند کتے ٹپکا دیئے بخاری مسلم کی حدیث اللہ نے اس کو بخش دیا اور ادھر دیکھیں کہ عالم کاری سخی اور شہید ہے تو لیکن ان کی بخش نہیں ہوئی ان کو جہنم میں ڈال دیا تو تھوڑا عمل بھی اخلاص کے ساتھ وہ انسان کی نجات کے لیے کفائت وہ کافی ہو سکتا ہے لیکن بغیر اخلاص کے بڑے بڑے عامال بھی وہ انسان کی نجات کے لیے نہ صرف نہ کافی ہیں بلکہ جہنم میں جانے کا سبب ہے لہذا میں اس حوالے سے اپنے آپ کو بھی میں کہہ رہا ہوں آپ سب کو کہہ رہا ہوں ایک تو قرآن پاک سے جوڑی جائیں دوسرے اندر آپ پر اندر اخلاص پیدا کریں اور اللہ کی رضا یہی انبیاء علیہ السلام کی زندگی اور صدیقین شہدہ صالحین ان سب کی زندگی کا مرکز جو تھا وہ اللہ کی رضا تھا جب اللہ کی رضا آپ کے سامنے ہوگی جب آپ سفر کریں گے تو سفر کرنے سے پہلے آپ سوچیں گے کہ فلان نماز کا وقت اب آنے والا ہے تو میں نماز پڑھ کے سوالی پہ بیٹھوں اور پھر آپ سوچیں گے کہ فلان نماز میں کیسے پڑھوں گا تو مجھے کہاں ٹائم ملے گا آپ اس حساب سے اپنے سفر کی منجمنٹ کریں گے تاکہ آپ نمازیں وہ بروقت پڑھ سکیں اسی طرح کی جو دیگر معاملات ہیں کوئی بھی آپ کا معاملہ ہے آپ جو شادی کرنے یہ فرض کر لیں یا کوئی اور ایسے کی تقریب ہے تو آپ ہر بات میں یہ سوچیں گے کہ یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں اللہ اسے راضی ہوگا یا نراض ہوگا تو جب آپ کی سوچ ہی اللہ کی رضا ہے تو آپ جب دیکھیں گے سنیں گے بولیں گے پکڑیں گے سوچیں گے تو پہلے یہ دیکھیں گے کہ بھی اس حمد سے اللہ راضی ہوگا یا نراض ہوگا تو انشاءاللہ جب اللہ کی رضا آپ کا مطلوع بن جائے گی تو آپ کی اپنی بھی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کی اخلاص کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کی طلابہ کی بھی اصلاح ہو جائے گی اسلام کو بہت بڑا فائدہ پہنچے گا اور اس سے معاشرے میں بہت بڑا انقلاب برپا ہوگا ربی کریم علیہ السلام کی جو تشریف آمری کا مقصد تھا کہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے کے تذکیہ نفس کریں اللہ نے آپ کو دین حق دے کر اور ہدایت دے کر اس لیے بھیجا تھا تاکہ آپ کے ذریعے سے دین حق کو غالب کر دے تمام دینوں پر تو آپ انبیاء کے وارث ہیں نائب ہیں تو آپ تو بھی اسی لیے ہیں ہماری زندگی کا مقصد بھی اسی لیے ہے کہ ہم یہ ہدایت پھیلا کے ہدایت دے کے تعلیم دے کے تولیم کر کے ہم دین حق کو غالب کریں یہی ہماری زندگی کا اصل مشن ہونا چاہیے یہی اصل میں ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے